آخری لمحات ہیں جی علامہ صاحب صاحب آپ سے جو پیغام میں چاہوں گا کہ درسِ کربلا کیا ہے اور اس درس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے یہ جو کربلا کے اندر جتنی شہادتیں ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو شہادت ہوتی ہے شہید ہوتا ہے اس کو اس وقت اتنی ہی تقریف ہوتی ہے جتنی تقریف کسی کو جب اس کو مچھر کاٹے یا چونٹری کاٹے تو اتنی تقریف ہوتی ہے دیکھیں اگر ہاں میں کوئی مچھر کاٹے کتنی تقریف ہوتی ہے اتنی ہی تقریف اس شہید کو ہوتی ہے جب وہ شہید ہوتا ہے شہادت اس کو نصیب ہوتی ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ جب زنان مصر نے زرحہ سے کہا تھا کہ آپ عضی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کہا رہی ہیں تو عضی یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں ان کے سام سے ایک مردہ گزر جائیں جب وہ گزرے تھے تو ان عورتوں نے مصر کی عورتوں نے آپ نے ہاتھ کار دیئے تھے ان کو یہ نہیں فیلوا کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے سیپ کارٹنگیں بجائے اپنے انگلیاں کار دیئے اپنے ہاتھ کار دیئے یہ ایک حسن تھا جس حسن میں وہ گم ہوگی تھی انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اگر اس پر ایک گولی چلتی ہے ایک تلوار چلتی ہے اگر اس وقت اس پر لاکھوں تلواریں چلیں لاکھوں گولیاں چلیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت سامنے خدا کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ خدا کا دیدار کرتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے اوپر تلواریں چار رہی ہیں میرے اوپر گوڑیاں چار رہی ہیں یا میرا سارا خاندان شہید ہو رہا ہے اس وقت وہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہور جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے راست کو واپس لیا تھا تو جب واپس لیا اس نے دیکھی ساری سیچویشن سارے صورتحال یک سر بدل گئی تو وہ سارا کچھ دیکھ کر عمر بن سعید سے کہتا ہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے لڑائی کریں گے عمر بن سعید کہتا ہے ہاں ان کے ساتھ لڑائی کریں گے کیونکہ امیر کا حکم ہے تمہیں پتا ہے کہ امیر کا حکم ہے تو اب یہ مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا تو ابن سعید نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھ سے حکم نہ دیا جاتا مجھے حکم نہ ملتا تو میں یہ کام نہ کرتا اور اسی طرح پھر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے وہاں جا کر عرض کرتا ہے وہی غور ہوں جو بدبخت آپ کو واپس لیا تھا میری وجہ سے آپ آج پریشان ہیں تاجب کا شکار ہیں پریشان ہیں مجھے معاف کر دیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کرتا ہے تجھے بخش دیتا ہے اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے غور کو اس وقت معاف کیا تھا اور غور کی اس وقت پھر توبہ کرتا ہے